بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی لیڈسٹ اپڈیٹس ملی تھی پی ایم سی پی ایم ڈی سی کے حوالے سے ہم لوگ ہمیشہ سی بات کرتے رہتے ہیں کہ چاہے پی ایم سی ہو چاہے پی ایم ڈی سی ہو ہمارے لئے ہوتا سارے ایک برابر ہیں اس میں ہمیں اپنی ہی چیزوں پر کنسنٹریٹ رکھنا چاہیے بجائل اس کے کہ ہم لوگ لوکل پرائیویٹ یا کسی اور کی بات کریں ہمیں اپنے مسائل سے گرد ہونی چاہیے ہمارے مسائلی پہلے دن سے چلتے آ رہے ہیں اور یونیڈی آپس میں ملجل کے اور تینکس ٹو آل نا پیپل جو ہمارے ساتھ ہمیشہ نکلتے ہیں اور ساتھ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ سے جیسے ہی امیونٹی ہوتی ہے ہم لوگ اپنے مسائل نکالتے رہتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ پہلے دن سے جب سے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کبھی اللہ پاک نے خالی ہاتھ نہیں آنے دیا ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہم لوگ لے کے نکلے ہیں تو ابھی بھی فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو چیز تھوڑا سا اچھا یہ ہو گیا کہ اگر یہ بلے ہوتا ہے تو پہلے اینلی ٹو والے پریشان ہو رہے تھے بچارے ہمارے کولیگز ہمارے ڈاکٹرز ہمارے دوست بلکہ ایون کے ڈاکس اپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اینلی ٹو میں رہتے ہیں یہ بھی ڈیلی کی ڈیلی مجھے بڑے اچھے میرے ڈوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں تو یہ بھی ڈیلی ہم لوگ آپس میں جب ڈسکشن کرتے ہیں تو ان کونٹیکٹ میں جب بھی میری ڈسکشن ہوتی ہے ڈاکٹر خالد کی ہوتی ہے ڈاکٹر زلکار سی پی ایم سی افیشل سے تو ان کونٹیکٹ میں ہم لوگ ہمیشہ صحیح رہتے ہیں ابھی جو ہمارے ٹوپک چل رہا ہے پرسنٹیج لوگر کرنے کا تو ہم لوگ ان کے ساتھ ان کونٹیکٹ میں ہے میٹنگ ہو چکی ہے میٹنگ منٹس کے لیے بھی وہ اپرویول کے لیے بھی چلے گئے ہیں اور ایس اون ایس پوسیبل جیسے ہی چیزیں فائنلائز ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ اپنی کمیونٹی کو اپ ڈیٹ کر دیں گے لیکن کچھ نہ کچھ جو افیشل چیزیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا ٹائم دکھتا ہے شاید ہمیں بھی یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی تھی جب تک ہم لوگ اس چیزوں کو نہیں جانتے تھے جب تک ہم لوگوں نے شرگل نہیں کی تو الحمدللہ ہم لوگ تو بڑے پور امید ہیں انشاءاللہ کمیونٹی کے لیے اچھی چیزیں کی آئیں گے اور انشاءاللہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کوشش کرنا اور ہم لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں دیلی بیسیز پہ ہمارے ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے دیلی بیسیز پہ ہم لوگ ان سے کوئی کونٹیکٹ کر کے بات پوچھتے ہیں کل ایک بڑا باقیہ پیش آیا جس سے واقعی مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے ہی ایک ایف ایم جی ڈاکٹر انہوں نے ایر سرگل بھی کرتے آئے ہیں ہمارے ساتھ بھی پہلے بھی کرتے ہیں سوری؟ اچھا کل جب انہوں نے اپنے تھوڑے سے پیسوں کی بات کی کہ دیکھیں جی تھوڑے کوئی پیسے گلیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں میں حالانکہ ہم بھی تو سٹوڈنٹ ہی تھے میں زلفکار اور کم از کم کوئی ہزاروں ہنڈرڈ اگر آپ لگائیں ہمارے ہنڈرڈ چکر لگ گئے ہیں اسلامباد کے ایک چکر آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے کا بھی اگر لگائیں تو پانچ ہزار سات ہزار کا ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ اگر وہ مناسب سے کھانا بھی کھائیں تو اتنا لگ جاتا ہے تو ہمارے بیچے بھی کوئی گورمیڈ کے ہمیں خزانے نہیں مل رہے ہیں کوئی کچھ نہیں مل رہا جو بھی کرنا ہوتا تھا اپنے اس سے کرنا ہوتا تھا اور دیکھیں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کوئی ایک بندہ آئے آپ لوگ کمیونٹی کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اپنے مسائل بھی حل کر رہے ہیں باقی لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں ایک بندہ آئے وہ ایسے ہی آتے ہی کر دیں کہ یہ کیا کر دیں کہ کہ یہ تو کچھ کارنی نہیں کہ کیا مجھے تمہار اللہ کمیونٹی پر کر آگے ہیں ایسے رکےان ایک بندے نے فیس بک پہ کیا آپ کو کیا پتا کہ ایسی بات ہے یا نہیں لیکن آپ میڈیا کا سوشل دور اتنا وہ رکھتا ہے کہ آپ لوگ انہیں جو بھی اس پہ بات کی جو بھی کہی سنی ہم لوگ اسی پہ یقین کر لیتے ہیں کوئی نہیں ہمیں پتا ہوتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے تو کل بھی اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ہمارے ہی لوگ تھے ایف ایم جی جو شرگل کر رہے ہیں شروع دن سے میں ہم تو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں کل ایک گروپ میں انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ دیکھیں کوئی بھی آرگنیزیشن جو ہوتی ہے نا یا کوئی بھی سٹرگل جب ہوتی ہے تو اس میں لازمی نہیں ہوتا کہ جو فرنٹ مین ہے وہی بچارہ جائے وہی اپنا ٹائم بھی دے نرچی بھی دے سب کچھ دے تو ان کے پاس انہوں نے بلیو میوہ نے ہی بتایا انہوں نے کہا ڈاکٹر حسان کل میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے تو میں نے اپنے ہی جو گروپ میں لوگ پرسنٹیج والے تھے ان سے میں نے کہہ دیا کہ دیکھیں اس کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس ہونی چاہیے کوئی سٹرگل کرنے کے لیے تو کل ایک گروپوں نے اٹھ کے پیج نے اٹھ کے پوسٹ لگا دی تھی کہ ان کے نام پر کوئی پیسے اکٹھے کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اب دیکھیں جتنی بھی لوکل آرگنیزیشنز ہیں وہ ویڈی اے ہو وہ پی ایم اے ہو وہ کبھی بھی اس طرح نہیں چلتی ہے وہ لوگ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں سارے فنڈ اکٹھے کرتے ہیں پھر کمیونٹی کے مسائل حال ہو نہ ہو دور کی بات ہے لیکن یہاں پہ تو الحمدللہ مسائل ہو رہے ہیں نہ ہی الحمدللہ میں نے آج تک کبھی کسی سے اکٹھا گیا نہ ہی ظلفکار نے کیا نہ ہی خالد نے نہ ہی بلال نے ٹھیک ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم لوگ اتنا کچھ جو ہے نہ وہ کس طرح سے برداشت کرتے ہیں اور اللہ کا کرم اور ہم مانتے ہیں کہ اس چیز پہ جو ہے نہ انشاءاللہ اللہ اس لئے دے گا انسان انسان کو کچھ بھی نہیں دیتا تو اس چیز کی ہم لوگ پر زور مضمت کرتے ہیں کہ یہ کسی کے پاس بھی کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں ایسے آ کے باتیں شروع کر دے کہ ایک تو وہ بندے اپنے ٹائم دے رہے ہیں ایک وہ بندے اپنی انرجی دے رہے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ بندے اپنا جو ہے قیمتی وقت دے رہے ہیں ایک وہ ہمارے سب کے لیے جاتے ہیں لڑتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم گھروں پہ بیٹھ کے ان کے لیے جی فتویں لگانے شروع کر دیں ان کو گداری کے سٹیکیٹ دینے شروع کر دیں ان کو بلیک شپس کے سٹیکیٹ دینے شروع کر دیں یہ کسی قسم کی کوئی انسانیت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ہی جو آگے فرنٹ لیڈ پہ میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتا دوں ڈاکٹر تاہر آلکیل آپ کے ساتھ کام سامنے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر کے فائد اللہ یہ وہ یہ لوگ تھے انہوں نے کل گروپ میں اپنے ہی گروپ میں اپنے ہی لوگوں سے کہا کہ یار دیکھیں اس طرح سے سٹرگل خالیات کوئی بھی نہیں ہوتی کم از کم ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ سب پہ پریشر نہ آئے ٹھیک ہے تو کل جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو انفورچنٹلی وہ ہی مجھے ابھی بھی وہ بات یاد آتی ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں نے لاہور میں میٹنگ کی تھی لوگوں نے ہمیں پتا نہیں کیا کیا اور مجھے پتا تھا یہ پروپیگنڈا اور پھر اللہ کی کرنی یہ ہوئی جس بندے نے پروپیگنڈا کیا تھا وہی بندہ گروپ میں آگے پھر کلیریفائی کر رہا تھا کہ مجھے ڈاؤڈ تھا مجھے شور نہیں تھا تو میں نے اس لیے کہیں سنی باتوں پہ کر دیا تو یہ بھی اللہ پاک ہی عزت دیتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا جو انسان حق سچ پہ نہیں نہ ہوتا سچا نہیں نہ ہوتا وہ کبھی بھی کامیاب ہو کے نہیں نکلتا کسی بھی پروجیکٹ پہ جائے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور اس کمیونٹی نے بھی دیکھا کہ ہمیشہ سے ہمیشہ سے الحمدللہ ہم لوگ جب بھی گئے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے نکلے ہیں اور میں اس چیز کی پرزور مضمت کرتا ہوں ہماری ٹیم بھی پرزور مضمت کرتی ہے کہ بھائی آپ لوگ گھروں میں میں بلیو بھی میں اگر یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ اگر گھروں میں بیٹھ جائیں اور یہ جو تین چار لوگ کام کر رہے ہیں یہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کی بڑے پلیٹ فارم سے آپ لوگ جو اپنے مسائل حل کروا لیتے ہیں یہ صرف پھر فیس بک پہ پوسٹنی لگیں گی ورسائپ پہ پوسٹنی لگیں گی پروپیگنڈے ہی ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا انفارچنیٹلی آج میڈیا وہ چیز بن چکی ہے کہ جو میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ اس پہ بڑی جلدی سے یقین کر لیتے ہیں ہم لوگ نہیں جاتے اور میں آپ لوگ بھی جتنے آڈینس ہیں جتنے ہمیں دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں اور مجھے اس وقت اس چیز کا انتہائی دکھ ہوا تھا جب لوگوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا کہ یار یہ لوگ ایسے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں ایک بندے نے پورا مضمون بنا کے بھیجا تھا گروب میں اس گروب میں اور اسی گروب میں میں اڈھائیسو بندہ تھا کوئی بندہ نہیں بولا مجھے بھی بھی یاد ہے وہ ٹائم کوئی بندہ نہیں بولا کہ یہ لوگ یار نہیں ہم لوگ ان لوگوں کو جانتے ہیں یہ لوگ ایسے نہیں کر سکتے لیکن پھر اللہ نے ہمارا ساتھ دیا اور اسی بندے نے پھر دو ہفتے بعد خود کلیر کر دیا کہ نہیں جی وہ مجھے ڈاؤنفل تھا مجھے لگا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے شاید ایسا کیا ہے تو میں اس چیز کی معذرت کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہی بندے سے نکلوا دیتا ہے تو آپ لوگ بھی تھوڑا خیال کیا کریں آپ لوگ قوم ہیں ہمیشہ دیکھ لیں درمیان کی کوئی بھی لائنی ہوتی یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے اگر آپ چھپ ہیں اس کا مطلب ہے آپ باطل کے ساتھ کڑیں آپ حق کے ساتھ نہیں کڑیں اگر آپ کو لگتا ہے تو کچھ نہ کچھ کمنٹ لازمی دے میں آپ کو پھر یہی بات بتاتا جاتا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو ایف ایم جیز ہیں وہ انہوں نے کل یہی بات کیا کہ دیکھیں کوئی بھی ارگنیزیشن کوئی بھی جو ایجنڈا لے کے چلتے ہیں خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں چلتا اور لازمی نہیں ہے جو دو تین بندے ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا یہ ڈاکٹر طاہر کی بات ہے ڈاکٹر کفائید اللہ یہ لوگ بیچارے کر رہے ہیں ہم لوگ بھی کر رہے ہیں اپنی طرف سے لیکن ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جب آپس میں ڈسکیشن کرنے کے بعد گروپ میں کہا ہے کہ سر تھوڑی بہت کلیکشن کریں خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں ہوتا دیکھیں دو چار سو پانسو میں دے دوں دو چار سو پانسو کوئی اور دے دیں کبھی بھی فیل نہیں ہوگا لیکن ایک ہی بندے پہ ہر دفعہ وہ بیچارہ لاہور سے اٹھ کے جائے اپنا ٹور کرے دہ دس ہزار پندرہ پندرہ ہزار دس ہزار منیمم لگ جاتا ہے اب ہم انہیں ممانداری سے بتائیں آٹھ دس ہزار ٹھیک ہے تو کبھی بھی اور ظاہری بات ہے یارے ایک مندہ کتنی دفعہ برداشت کرے وہ صرف اگر کام ہوگا ڈاکٹر تاہین خرس کل رہی گا تو نہیں کام ہوگا نہ ہی کفائد اللہ کا کام ہوگا نہ ہی فرید اللہ کا کام ہوگا نہ ہی ظلفکار یحسین کا نہ ہی میرا جب کام ہوگا پوری کمیونٹی تک دے کیوں پوری کمیونٹی اس چیز میں کانٹری بیوڑ نہ کرے ٹھیک ہے اگر کوئی کر سکتا ہے پرسنلی کر سکتا ہے لیکن اس ٹائم تو وہی بندے فرنٹ لیڈ پہ کام کر رہے اگر انہوں نے تھوڑا بہت کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ لوگ تھوڑی بہت کنٹری بیوڑن کریں ہم ایک پروپر جو ہے اس کو لے کے فالو کر دیں یہ ہمارے پوری کمیونٹی کے مسائل ہیں تو اس کو ہم لوگ اس طرح سے نہیں شہر سکتے تو میں ایز ای ٹیم جو ہے میں خود بھی سپورٹ کرتا اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایر اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں پروپر پلاننگ بنا آگے چلیں کہ جب وہ پرسنٹیج کا مسئلہ حل ہوا یہ جو منڈیٹری کا مسئلہ حل ہوا انلیمٹی نمبر آف اٹیمٹس کا مسئلہ حل ہوا اس وقت بھی یہی میں نے پلاننگ دی تھی لوگوں کو کہ یار اس طرح سے ہمیں ایک تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ کتنی عوام کھڑی ہے اور دوسری بات جب خدا نہ خاصتہ وہاں پہ کل کو گیتنی کی ضرورت بھی پڑے تو ہم لوگ وہاں پہ جتنی بھی ہمارے پاس فنڈ اکٹھا ہوا ہم لوگ اس میں سے کر کے کریں نہ ہی مجھے کسی کی ایک بھی پیسے کی ضرورت مجھے پتا ہے کہ کوئی بندہ نے پچاس اول پہ بھی سینڈ کی ہو یا سو بھی سینڈ کی ہونا وہ بھی کل کو بات سنا دیتا ہے اس لیے میں نے آج تک نہیں اکٹھے گی لیکن اگر کوئی بندہ اکٹھا کر بھی رہا ہے تو وہ کمیونٹی کے لیے اکٹھا کر رہا ہے کوئی بھی بندہ اپلین یہ نہیں کٹھا کرتا تو نہ ہی کسی کو اس پہ حق ہے کہ کوئی کسی پہ جا کے کمینٹس کرے کسی کو جا کے جو ہے وہ حق باطل کے وہ سٹیفکیٹس باندھنے شروع کر دے یا بلیک شیست کے سٹیفکیٹ باندھنے شروع کر دے یا مضمتیں کرنے شروع کر دے اگر کرنا ہے تو حق سچ پہ ہمیشہ سے کام کریں اگر کوئی بندہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہا اور اس نے اگر کہہ دیا کہ تھوڑی تھوڑی کنٹریبیشن کر کے اگر اور بھی بندے آ سکتے ہیں وہ لازمی اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور اس کو کریں تو اس میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے یہ جتنی بھی لوکل آرگنیزیشن آئی ڈی ہوگی پیری ایم میں ہوگی باقی ساری جتنی بھی جماعتیں یہ کبھی بھی خالی اس سے نہیں چلتی آپ دیکھیں تو ان کو باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے اپنے ہی ڈاکٹرز جو ان کی جماعت ہوتے ہیں وہ سارے ان کو فنڈ کرتے ہیں تو ایڈ ڈا اینڈ میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ اینل ایو ٹو والے اپنی سٹیڈی پوری پوری فوکس رکھیں اینل ایو والے بھی فوکس رکھیں انشاءاللہ ہم سب لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ اس میں سے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اب تو دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم نیسی کا بل تھوڑا ڈیلے ہو گیا اور پاسنگ پرسنٹیج جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کو پروپر طریقے سے پالو کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے ہم لوگ کمیونٹی دے گے اللہ ہمارا سب کا حامی و ناصر و جزاکر لاتے ہیں